السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار خوش آتا فرمے یہ سزوکی کلٹس گاڑی ہے دوہزار رونیس مادل اور یہ ایجیس گاڑی ہے آٹومیٹر جو اس کا گیر ہے نا وہ آٹومیٹر میں منول نہیں ہے اس گاڑی میں ایرر یہ آ رہا ہے ہمارے استاج یہ ہیں ان کا شکیرد ہے اس نے انہوں نے پہلے گاڑی کو چیک کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پلگ ہے نا پلگ اس کے جو سپارگ پلگ ہیں جو اس کی کوئلیں ہیں وہ سپارگ کر رہی ہیں مین یہ کہ پلگوں میں کرنٹ آ رہا ہے اور گاڑی کا جو فیول ہے وہ بھی آ رہا ہے لیکن گاڑی سٹار نہیں ہو رہی ابھی ہم نے اس کو سکینر لگیا ہے سکینر سے ڈیاغنوز کی ہے تو اس میں یہ کوڈ آ رہا ہے پی 0325 کا پی 0327 کا ناک سینسر گاہ اس کا کوئی ارر نہیں ہوتا ہے یہ جو کوڈ ہے نا کیونکہ اس نے انجن کی ناکنگ کو وہ نا سینس کرنا ہوتا ہے ابھی لائیو ڈیٹا سے نا اس کا فارڈ بھی ٹریس کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ابھی جو اس میں چار پانچ ہیں اس کے جو فنکچن ہیں وہ سیلائٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں ابھی جو ہے نا انجیکشن پالز بھی میں نے اس کی سیلائٹ کر دیا اگنیشن اڈوانس بھی سیلائٹ کر دیا انجن سپیڈ بھی اور فیول پم بھی ٹھیک ہے جیسے ہی میں گاڑی کو سلف لگا ہوں گا انجن کریکنگ کرے گا جو اس کی 0.00 ملی سیکنڈ میں ہے اس کی ویلیوز کو چینج ہونا چاہیے فائی پوائنٹ کچھ ہونا چاہیے اور یہ جو کسی اگنیشن اڈوانس ہے نا اس کو بھی 13 تک نا فلکٹویٹ کرنا چاہیے اور جو انجن سپیڈ ہے اگر ہماری کویلو میں کرنٹ نہیں آ رہا ہوگا تو جو انجن سپیڈ ہے نا وہ نہیں چلے گی اگر ہا رہا ہوگا تو انجن سپیڈ جو ہے نا ایک سو دو سو تین سو چار سو تک چلے گی اور جو فیول پم بھی نا یہ تو جیسے سلف لگیں گے آن ہونا چاہیے ابھی نا میں گاڑی کو سلف لگا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا فیول پم بھی آن ہو گئی ہے اور آرپیم جو تھا نا وہ بھی اوکے ہو گئے ابھی میں آپ کو نا اس کار کیا ہمیں در میٹر میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو آرپیم میں نا وہ تھوڑا سا نا موو کر رہا ہے اس کا مطلب جو اس کا کرنک سنسر ہے نا وہ بلکل ہو گئے ابھی آگے چل کرنا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے گاڑی اس کے انجیکٹر کے جو دوسرے انجیکٹر کے اس کا کنیکٹر ہے نا وہ میں نے اوپن کیا ہے اور اس میں نا میں نے اس میں ایک بلب لگیا ہے چھوٹا برمولڈ کے ہے ٹھیک ہے ابھی سلف لگائیں گے آگاو دیکھتے ہیں ہمارے انجیکٹروں کے کنیکٹر میں بالس بھی آ رہے کے نہیں ρχے Stretch جو انجیکٹر ہے اس میں پلز آ رہا ہے ابھی کوئیل کو نکال کرنا کوئیل میں چیک کرتے ہیں کوئیل بھی سپار کر رہی ہے کے نہیں ابھی نا اس کی کوئیل کی سپار کی انجیک کر رہے ہیں ہاں لگاؤ سالف ٹھیک ہے کوئیل بھی کرنٹ دے رہی ہے انجن گاڑی کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب جیسے پریشر ویک ہوتا ہے نا اسی طرح سے گھوم رہا ہے مزید چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے گاڑی کا جو انجن کا پریشر ویک تھا نا گاڑی میں ابھی پانی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آونر سے ہم نے حقیقت لیا گاڑی کی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس میں فیول ڈالوایا ہے نا تو میٹر میں جو ہے نا اس کی جو ٹمپریچر کی لائٹ ہوتی ہے نا اوور ہیٹنگ کی وہ لائٹ اس کی آن ہو گئی تھی ابھی جو گاڑی ہے نا اوور ہیٹ ہو چکی ہے گاڑی کے پلگوں کو ہم اچھی طرح کلین کریں گے اس کے بعد جو یہ تین پلگیاں نا ان کو گرم کر کے گاڑی میں لگائیں گے اور پھر سیلف لگائیں گے ڈبل بینٹی سے اگر گاڑی کا جو ہیٹ گیس کٹ ہے وہ ہلکا پھل کا لیک ہوگا نا تو گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اگر وہ زیادہ لیک ہو چکے جو گاڑی ہے نا ڈبل بینٹی سے بھی سٹارٹ بلکل بھی نہیں ہوگی جب بھی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی گاڑی کے انسٹومنٹ پینل کلسٹر پر ہونی چاہیے مین یہ کہ آپ کے میٹر پر ہونی چاہیے کوئی بھی کمبیشی ہوگی تو آپ کو انڈیکیٹ کریں تو ایک ویڈیو میں اور بھی اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کروں گا اس گاڑی میں مسئلہ یہ تھا نہ ہی اس کے کوئیلوں میں سپار کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے انجاکٹو میں پالز آ رہا تھا تو وہ جو بھی ویڈیو تھی نا وہ بھی الحمدللہ سے بہت اچھی ویڈیو بنی تھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے علمے کافی اضافہ ہوگا جو اوور ہیٹ ہوئی ہے نا اس کی مین وجہ بنی ہے جو اس کا فین ہے نا وہ نہیں آن ہوا فین اس کا آن نہیں ہوا گاڑی اوور ہیٹ ہوئی ہے اس کے بعد نا گاڑی خود بخود باند ہو گئی ہے ابھی جو ہے نا میں ایکٹویشن ٹیسٹ میں جا کر اس کا جو فین ہے نا اس کو آن کروں گا اور یہ ہماری ٹیسٹ لائٹ ہے نا وہ آن آف ہوگی یہ ایکٹویشن ٹیسٹ ہے ایکٹویشن ٹیسٹ کو میں نے سیلیٹ کی ہے ابھی اور ادھر ہے اس کا یہ ریڈیٹر فین اس کو میں سیلیٹ کروں گا یہ ریڈیٹر فین میں نے سیلیٹ کر رہی ہے اس کو آن کروں گا ٹیسٹ لائٹ آن ہو جائے گی آف کروں گا آف ہو جائے گی ہاں ٹیسٹ لائٹ جلی ٹیسٹ لائٹ آن ہو گئی ابھی میں آپ کو باہر دکھاتا ہوں آپ کو کہوں گا آپ آف کرنا اس کو یہ ٹیسٹ لائٹ ہماری آن ہو گئی آف کرو وہ آف کی ہے ادھر سے ٹیسٹ لائٹ آف ہو گئی ابھی اس کا کنیکٹر لگاتے ہیں ریڈیٹر موٹر میں اور دیکھتے ہیں ہماری ریڈیٹر موٹر آن ہوتی ہے کہ نہیں ریڈیٹر موٹر جو ہے نا آن کرو ریڈیٹر موٹر جو اس کے ہے نا وہ چھوٹی کر گئی ہے ٹھیک ہے نا اس کی موٹر میں پرابلم آئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی چل پڑی ہے میں نے ہلکی سے اس کو ٹھوکر لگائی ہے چل پڑی ابھی باندھ ہو گئی ہے تو پہلے ہمیں اس کے ریڈیٹر موٹر کا کچھ کرنا پڑے گا پھر جاگے نا ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اس گاڑی کا جو آئل اور پانی ہے نا وہ مکس ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو انگلی سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئل اور پانی مکس ہو چکا ہے پلک ہم نے کھول ہے گاڑی کے پلک میں پانی ہے ہتیلی پر ماریں اسے پلک کو یہ دیکھ رہے ہیں پلک میں پانی آ چکا ہے یہ گاڑی کا جو ہیڈ گیس کٹ ہے نا وہ چھوٹی کر رہی ہے ابھی ایک دفعہ ہم ٹرائی کریں گے اس کے پلک جو ہے نا گرم کر کے نا پھر گاڑی سے ٹارٹ کریں گے شاید کی ہو جائے گاڑی کو ابھی ہم سلف لگا رہے ہیں اور میں نے آپ کو انجن کو ساؤنڈ ابھی چیک کر رہتا ہوں یہ آپ سن رہے ہیں کہ انجن کا ساؤنڈ ہے نا وہ صحیح ہی ہے نین یہ کہ اس کے پسکنوں کے اوپر نا پانی میں چکا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پریشر جو آنا وہ صحیح ہی ہے پریشر بھی اس کے آنا وہ ویک ہے انجن کا پریشر ویک ہونے کی وجہ سے نا گاڑی لمبے سلف لے رہی ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی اس کے نا وہ ہم نے گرم کر کے نا لگا دی ہے ابھی گاڑی کو سلف لگا رہے ہیں ڈبل بیانٹری سے نا انجن کو پاور زیادہ ملے انیس بیس ہے جو گاڑی کے سٹارٹ ہونے کے چانس ہے نا وہ دس پرسیمٹی ہیں بھاگی اللہ بھاگ کراؤں کرے گا گاڑی کا جو ہے نا آئی لور پانی نا مکس ہو گئے ٹھیک ہے اس وجہ سے نا جو گاڑی ہے نا وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور ہے جیسا کہ اس کے پلگ ہم نے اوپن کیا تھے نا ہتے لی برمارت آپ نے دیکھا تھا پانی بھی نکلے پلگ میں سے اور آہل بھی نکلے تو یہ گاڑی نہیں ہوگی سٹارٹ